موسیقی حضور مجھے کچھ وسیعت فرمائی ہے وسیعت کرنا وسیعت توسیعتن اس کے معنی بھی بہتی ہے وسیعت کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً مسلسل وسیعت کرتے رہنا نصیحت کرتے رہنا اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی ہے او سے نہیں مجھے وسیعت فرمائی ہے مجھے نصیحت فرمائی ہے آپ نے ایک ہی بات فرمائی غصہ نہ کیا کرو مغلوم الغضب نہ ہو جائے کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے تمہارے اوپر اپنا غلبہ کرو اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی اس نے پھر پوچھا آپ سے لئے حضور کیجئے وسیعت میں آپ نے پھر فرمایا لاتا ہوگا پھر پوچھا وہ تقرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات دی اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کبھی اہم ہے تم پہلی بات تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے البتہ غصہ کے اعتبار سے حضرت حسن غالباً حسن بصری رحم اللہ ان کا ایک قول بڑا حقیمانہ ہے بہت حقیمانہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے مکمل انسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نصف و رجلل آدھا انسان وہ انسانیت کے میعار پر پورا پورا نہیں اترتا ہاں نصف پر قادرتا اور ایک انسان ہوتا ہے نہیں سب رجلل وہ انسان ہوتا ہے وہ حیوان ہوتا ہے پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو یہ دونوں برابر ہو جائیں جلدی غصہ آیا جلدی ہی ختم بھی ہو گئے دیر میں آیا دیر لگا دی جانے بھی بھی اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے وہ غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے وہ حصہ میں پھر انسان نہیں ہے وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے